جائیں دوستو وندہ ماترہ دیکھیں ہمارے دیش میں تیوہار کئی سارے ہیں کئی لوگ جو کی سیدھی سی بات ہے انترپرنیورز رہتے ہیں وہ تو یہ تک بولتے ہیں کہ ہمارے دیش میں اتنے تیوہار آتے ہیں کہ ہر مہینے لوگوں کو بار چھٹی دینا شروع کر دیں تو شاید لوگ سال بھر گھر پہ ہی بیٹھے رہیں گے تیوہار تو تیوہار ہوتے ہیں کام بھی اپنی جگہ ضروری ہوتا ہے لیکن ہاں تیوہاروں کو ایمپورٹنس دینا ضروری ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی سلسکریتی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسی لئے تیوہاروں کو توجہ دینا پریوار کے ساتھ اتنا ہی ضروری ہو چکا ہے ایسے میں جب بھی ہندووں کے تیوہار آتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت میں کس پرکار سے پروپگینڈا بھی پھیلنے لگ جاتا ہے دیبا والی کے اوپر پروڈوشن پھیلاتے ہیں مکڑ سنکرانتی کے اوپر مانجے سے پچھےوں کو پنچھےوں کو پریشانی ہوتی ہے ارے ایون راکھی کے اوپر دودھ بچانے کے پروچن تک دے دیتے ہیں مہاشف راتری اوپر کہ بھئی ہے بھگوان شیف کو دودھ کے اورپڑ کیا جا رہا ہے تو کئی ساری چیزیں ہیں مطلب جتنے مو اتنی پریشانی ہیں یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں ہولی کو لے کر بھی کاجول کا ایک ویڈیو کافی وائرل ہو گیا جس میں کیوں سیو وارٹر کہہ رہی تھی تو لوگوں نے اس کے ساتھ پھر ان کا دلوالے دولنیا کا ڈانس شیئر کر دی ہے جس میں وہ پانی میں ناچتے ہوئی دکھ رہی تھی تو اس طرح سے کئی ساری چیزیں ہیں جو کی پیرلل چلتی رہتی ہیں لیکن یہ دیش کافی بڑا ہے یہاں کے دلیو لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں تو سبھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے کام کرتے ہیں لیکن اس بار ہولی پر ایک محترمہ کا ٹویٹس وائرل ہو گئے حالانکہ ان میڈان نے اب اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ لوگ کر دیا ہے تو سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا تھا اور پبلک کا اس کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے خیر وہ تو اب نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ ٹویٹس ہی بند کر دیئے انہوں نے تو ہم پبلک رییکشن تو دیکھ نہیں پائیں گے لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے حال فلال کے لیے کر دیا ہے بلوگ تو انہوں نے کیا کچھ کہا تھا جس کارنے سے ان کو ٹویٹر اکاؤنٹ اپنا بلوگ کرنا پڑ گیا وہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پر ہندو تیوہاروں کو بدنام کرنے کا پریاست کوئی نیا نہیں ہے ساتھ ہی ہندو تیوہاروں کے سمجھ زبردستی کا گیان دینا بھی ایک الہی پرمپرا ہے جو لبرل گروہ کافی سمجھ سے نبات آ رہا ہے ہاں اس بار چار راجیوں میں بھاجپا کی جیت مطلب کی خاص کر کی اتر پردیش میں مکھی منتری یوگی آزیتنات جی کی واپسی اور دا کشمیر فائل کے بلوگ بسٹر ہونے سے یہ سب کچھ تھوڑا کم ضرور دیکھنے کے لیے ملا لیکن سواغتہ یادور جیسے سواتنطر پترکاروں نے ہولی کو بدرام کرنے کے لیے پورا اپکرم کیا دا پرنٹ، انڈیاں سپنڈ، فیکٹ چیکر اور دا ویگ جیسے میڈیا سنسانوں کے لیے کام کر چکی سواغتہ یادور نے یہ لکھا ہے کہ ہولی کے دوران جیشریڈام کے نعرے لگ رہے ہیں کشن کے لیے تمہیں اکدم سے شانت ہو گئی میں ایک ہندو مہیلہ اس دیش میں سرکشت محسوس نہیں کرتی ہوں انہیں مائنولٹیز کے ساتھ میں صرف سہانوبھوتی ہی پرکٹ کر سکتی ہوں اکیلی یاترہ کر رہی ہے ایک مہیلہ کے لیے ہولی سب سے ڈراؤنہ سمیہ ہوتا ہے تتا قدر سوتندر پترکار نے شکروار اٹھارہ مارچ کو ہولی کی بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہیں اس دن ایک آٹو لینا پڑا تھا اور وہ راستے بھر پر آتنا کرتی ہوئی جا رہی تھی بعد میں جب لوگوں نے ان سے کہا کہ وہ یہاں سرکشت اگر محسوس نہیں کرتی ہیں تو پاکستان چلی جائیں تو اس کا جواب دیتے ہوئے سواگتہ یادور نے کہا کہ جب کوئی مہیلہ ڈڈی ہوتی ہے تو اس کا آشائے دھرم نہیں بلکہ کٹرپنتی انویائیوں سے ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ساتھی انہوں نے دعویٰ کیا ہی کٹرپنتی سب سے پہلے مہیلہوں کی آزادی چھیننے کا کام ہی کرتے ہیں ان کے نساء کٹرپنتی تائے کرتے ہیں کہ مہیلہیں کیسے کپڑے پہنے کیا پڑھائی کریں کہاں پر کام کریں انہوں نے ساتھی کہا کہ جب یوک جائشیرام کا نعرہ لگاتے ہیں تو انہیں ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا کہ یہاں ویسے ہی تالیبان منایا جا رہا ہے جس طرح کہ آپ گھرنا کرتے ہوئے آپ ایک دکھاوا کرتے ہیں لیکن اصل میں آپ اس سے ہی پرہویت ہو رہے ہیں حالانکہ لوگوں نے انہیں یاد دلائے کہ یہ سب اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے اور تالیبان جیسے اسلامی کٹرپنت سنگٹھن ہی ایسا کرتے ہیں کئیوں نے سواغتہ یادور کو کہانی کو فیک بھی قرار دیا جس کے جواب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس دیش میں رہنے والوں کو سچا ہی پتا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ریپلائز کو بھی آف کر دیا لوگوں نے کہا کہ ہولی پر ایسے عروب لگانے سے پہلے انہیں جان تو لینا چاہیے گیا اور بعد میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ لوگ کر دیا گیا ہے مطلب آپ ان کے ابھی تو چھوڑی پرانے ٹویٹ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سب چیزیں ہیں دیکھیں جس طرح سامنے آئی ہیں دیکھئے کسی تیوہار کے بارے میں کچھ بھی بولنا دیکھئے سب کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے لیکن آپ صرف اپنے ایکسپیرینس کو لے کر اس کو سب کے اوپر نہیں مر سکتے کہ بھئی یا نہیں سب ہی لوگ ایسا کرتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں غلط ہو جاتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے سوڈیوں فیلالت نہیں جائیں جائے بارا